السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں راولپنڈی اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے علی امین گھنڈاپور بھی اپنے کافلے سمیت راولپنڈی کی طرف آ رہا ہے اور ادھر سے پنجاب حکومت نے بھی کہہ دیا ہے کہ پہلے تو اٹک پل گھنڈاپور کو کراس کرنے دیا گیا تھا اور اس کی ہم نے اجازت دے تھی اب دیکھتے ہیں کہ اٹک کا پل کیسے کراس ہوتا ہے اور راولپنڈی میں گھنڈاپور کیسے قدم رکھتا ہے دوسری طرف کے پی کے کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سے کافلے نہیں نکل پڑے بڑی تعداد میں لوگ راولپنڈی پہنچ رہے ہیں گھنڈاپور آج ٹائم اور ٹائم نکل پڑے تھے پہلے آپ نے دیکھا کہ سنجگانی کا جلسہ گھنڈاپور رات کے وقت پہنچے لاہور کے جلسے میں گھنڈاپور ٹائم سے نہیں پہنچ سکا تھا تو اس وقت گھنڈاپور راولپنڈی کی طرف آ رہے ہیں اب میں جب راولپنڈی کی منظر کشی کروں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے فیضاباد مکمل بند ہے جو آپ کی ایکسپریس ہائیوے ہے جو جیٹی روڈ سے روڈ آتا ہے آپ کے ڈی ایچے سے بیریہ سے ہوتا ہوا گلبرگ گرین سے ہوتا ہوا اس روڈ کو بھی بند کیا گیا ہے راولپنڈی کا کوئی ایسا محلہ نہیں ہے کوئی ایسی سڑک نہیں ہے جو کھلی ہوئی ہوئی ہے جس پر کنٹینرز نہ لگے ہوں اسلامباد اور راولپنڈی کا رابطہ منکتے ہو چکا ہے موٹر وے کلر کا ہار سے لے کر آگے تک بند کر دی گئی ہے چکوال کے مختلف روڈ جیلم روڈ اور دیگر روڈ نیلا دولہ اور روڈ اور ان کے ساتھ ملہکہ روڈز کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے رینجز کی چھے کمپنیاں بلائی گئی ہیں چار راولپنڈی کے اندر تائنات ہیں دو اٹک کے اندر تائنات ہیں اب اٹک کے اندر کیا مسئلہ ہے کہ اٹک سے کے پی کے کافلوں نے کروس کر کے آنا ہے سڑکیں بند ہیں اور سڑکوں پر مختلف جو بڑے ٹرالے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہیں سڑکوں کو بند کرنے کے لیے لیکن کچھ ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ خان کے کھلاری ان ٹرکوں کو دھکا لگا کے سڑک سے الگ کر رہے ہیں یعنی کوئی مشینری نہیں ہے کسی بھی مشینری کے بغیر انسانی طاقت سے وہ مختلف ٹرکوں کو کنٹرینروں کو گسیٹ کا رستہ صاف کرتے جا رہے ہیں لہٰذا بڑے ہی عجیب مناظر ہیں رات سے گرفتاریاں شروع ہو گئی تھی رات سے اس قدر راولپنڈی کے اندر کرفیو نافذ ہے کہ اگر آپ صحافی نہیں بھی ہیں آپ جا رہے ہیں اور آپ اپنی گاڑی سے یا بائک سے اتنا سا بھی موبائل نکال کر باہر کرتے ہیں تو آپ کو موبائل سمیت گرفتار کر لیا جائے گا رات کو مختلف صحافیوں کو گرفتار کیا گیا بڑے بڑے آنکروں کو وہاں سے ریکارڈنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی یعنی حکم دے دیا گیا ہے کہ راولپنڈی کے اندر کوئی چڑیا بھی پار نہ مار سکے ہر طرح سے جو آپ سختی سمجھتے ہیں وہ سختی کر دی گئی ہے پولیس الارٹ ہے رینجرز الارٹ ہے رستے باندھ ہیں موٹرویز باندھ ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف گنڈاپور کا کافلہ آ رہا ہے اور ادھر سے پنجاب حکومت نے کیا کہا ہے عظمہ بخاری کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے عظمہ بخاری کہتی ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ان کو دوسرے طریقے سے ٹھیک کرنا پڑے گا گنڈاپور سوابی سے آ رہے ہیں ان کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی دوسری طرف گنڈاپور کا کہنا ہے کہ تگڑی ہو جاؤ ہم آ رہے ہیں یعنی پنجاب حکومت اور مریم نواز تگڑی ہو جاؤ ہم پشتون آ رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے راولپنڈی میں آپ ہمیں داخل نہیں ہونے دیتے گنڈاپور کہتے ہیں کہ اب دفعہ 804 نافذ ہو چکی ہے اور اس کے سامنے دفعہ 144 رینجرز پولیس اور پنجاب حکومت کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ جو کافلے آ رہے ہیں ذرا میں ان کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دوں سبائی وزیر صحت خیبر پختونخواہ میجر ریٹائیڈ سجاد کی قیادت میں لیاقت باغ میں اتجاج کے لیے کرک سے کافلہ جو ہے وہ رستے میں ہے جو پہنچنے والا ہے راولپنڈی میں موٹر وے پر پلان کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ کافلے میں شامل ہو کر وزیر اعلیٰ کی قیادت میں لیاقت باغ راولپنڈی کا انہوں نے رخ کرنا ہے گنڈاپور کا کافلہ جو ہے وہ اس وقت پہنچنے والا ہے سوابی پر سارے ڈیفرنٹ کافلے جوائن کر رہے ہیں اور پھر ایک ہزاروں لاکھوں کا جو یہ مجمع ہے ہزاروں لاکھوں جس میں سیکڑوں ہزاروں گاڑیاں ہیں وہ سب مل کر راولپنڈی کی طرح مارچ کر رہی ہیں اور یہاں راولپنڈی کے اندر جو صورتحال ہے جو فیلڈنگ لگی ہوئی ہے جو سیچویشن بنی ہوئی ہے خوف کی فضاء ہے یعنی پی ٹی آئی کا احتجاج ہو نہ ہو پندرہ لوگ نکلیں بیس لوگ نکلیں یہ تو بات کی ڈیبیٹ ہے طاقتوروں نے پنجاب حکومت نے پی ٹی آئی کا احتجاج پہلے سے کامیاب کروا دیا ہے آپ نے احتجاج میں کرنا کیا ہوتا ہے صورتحالی ہڑتالی کرنی ہوتی ہے پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے سڑکیں بند کرنی ہوتی ہیں وہ انہوں نے خود ہی بند کر دی ہیں عبادہ کام تو ریاست نے خود کر دیا ہے اب باقی کا کام کرنے کے لیے گنڈاپور کی قیادت میں کافلے پہنچنے والے ہیں اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ کیپی کے ایک سو تین شمالی وزیرستان کا کافلہ علامہ اقبال خان اور ملک اورنگزیب خان کی قیادت میں اپنی منزل کی طرف گامزن ہے وہ کہتے ہیں کہ آج کا یہ سفر انشاءاللہ تاریخ رکم کرے گا ساتھیوں چلو آگے بڑھو گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا دینا ہے ناظرین کرام آپ اندازہ کریں کہ وزیرستان سے کافلے راولپنڈی کے اندر داخل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی کال پر صوبائی وزیر فضل حکیم خان یوسف زائی کی قیادت میں راولپنڈی لیاقت باغ تاریخی اتجاج کے لیے روانہ ہے پھر ایمین سلیم رانہ بھی ان کے ہمراہ ہیں تو یہ کے پی کے کافلے ہیں اینے بیس سوابی صوبائی وزیر تعلیم فیصل خان ترقی اور ممبر صوبائی اسمبلی مرتضا خان ترقی کی قیادت میں ایک کافلہ جو ہے وہ پہنچا ہے اس کے علاوہ مردان سے ممبر صوبائی اسمبلی افتخار علی مشوانی کی نگرانی میں جو ہے وہ کے پی کے سے کافلے جو ہیں وہ روانہ ہیں اور اسی طرح ایک لمبی لسٹ میرے پاس ہے کہ سوابی ہو مردان ہو پشاور ہو کوہٹ ہو وزیرستان ہو ہر ایک علاقے کے جو کے پی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں اپنا اپنا کافلہ لے کر علی امین گنڈاپور کو جوائن کر رہے ہیں اور علی امین گنڈاپور نے سر پہ سفید پکڑی باندھ کر اور نیچے سیاہ سوٹ پہن کر وہ للکار رہا ہے کہ مریم تگڑی ہو جاؤ مریم تیار ہو جاؤ دیکھتے ہیں تمہاری دفعہ ایک سو چوالیس کا کیا بنتا ہے تمہاری رینجرز تمہاری پولیس تمہارے کنٹینر تمہاری سڑکیں بند ہیں انٹرنیٹ بند ہے تمہاری فستائیت کیا ہمارے جنون کو روک پاتی ہے یا نہیں یعنی اصل میچ مختصر یہ آپ نے سنجگانی کا جلسہ دیکھا آپ نے دیکھا کہ بڑی مشکلات تھی رستے بند تھے آپ نے لاہور کا جلسہ دیکھا اب یہ راولپنڈی کا اعتجاج ہے یہ اب تک کا سب سے بڑا میچ ہے اب تک کا سب سے ٹف میچ ہے اور راولپنڈی کوئی آسان علاقہ نہیں ہے یعنی آپ اسلام آباد میں جلسہ کر لو کر سکتے ہو اب لاہور کی کہنا کی موشی منڈی میں جلسہ کر سکتے ہو لیکن راولپنڈی آ کے اعتجاج کرنا خالا جی کا گھر نہیں ہے راولپنڈی سے پورا ملک چلتا ہے راولپنڈی طاقتور ترین پاکستان کا شہر جہاں سے پوری قوم کے پچیس کروڑ کے فیصلے ہوتے ہیں قوم کو چھوڑو جہاں پہ حکومتوں کے فیصلے ہوتے ہیں جہاں پہ حکومتیں باٹی جاتی ہیں وزارتیں باٹی جاتی ہیں گورنشپیں باٹی جاتی ہیں جو طاقت کا مہور اور طاقت کا مرکز ہے وہاں آکے اگر آپ کہیں کہ اتجاج کرنا ہے پروٹیسٹ کرنا ہے تو یہ آسان ہے یہ آپ کی خام خیالی ہے ناظرین کرام اس وقت جو لائیو مناظر جو اس وقت مختلف ٹی وی سکرینز پہ آ رہے ہیں ان کے مطابق تو کافلے پر مختلف علاقوں میں شیلنگ شروع ہو گئی اٹک پل کے قریب اگر آج گھنڈاپور کامیاب ہو جاتا ہے چانسز ہیں خدشات ہیں قتل و غیرت ہو سکتی ہے گرفتاریاں ہو سکتی ہیں مار دھاڑ ہو سکتی ہے بڑے پیمانے پہ اللہ نہ کرے کوئی بڑا واقعہ پیش آ سکتا ہے لیکن جس طرح سے گھنڈاپور فل جنون کے اندر ہے اور گھنڈاپور کے پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہیں اور ایک بڑا کافلہ ہر چیز کو رونتا ہوا رکاوٹوں کو بند سڑکوں کو کنٹرینوں کو ٹرکوں کو ٹرالوں کو رونتا ہوا آ رہا ہے اور آگے میں نے کہا کہ فیلڈنگ لگی ہوئی ہے تو اللہ اس ملک کو کسی بڑی تباہی سے بچائے لیکن ظاہر ہے اگر اب پی ٹی آئی پیچھے ہٹ گئی تو پھر پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا اب راول پنڈی میں ایک بڑا میچ شروع ہونے جا رہا ہے ابھی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے مطابق پنڈی کے اندر جو صورتحال ہے وہ انتہائی گھمبیر ہے لوگ مختلف علاقوں سے نکل کر ٹولیوں میں آتے ہیں نعرے لگاتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں تو ایک سیچویشن جو ہے وہ ٹینس بنی ہوئی ہے اگر علی امین گرڈا پور راول پنڈی کے اندر پہنچ جاتے ہیں کافلوں کے ساتھ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اور یہ ایک بہت بڑا پیغام ہوگا طاقتوروں کے لئے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا